سلام علیکم ڈیئر سٹورنٹ ٹوڈے وی ڈسکس لیکچر نمبر تری آف چپٹر ون وہی ٹاپک ہے برانچز اور بیالوجی لیکن اس سے آن ورڈ برانچز ہے ہمارے پاس نمبر نائن ہے ایمیونالوجی ڈیلز ویڈ دی باڈی سسٹم آف دیفنس اگنس ڈیزیز کازنگ مایکرو آرگینزمز تو ایمیونالوجی میں ہم پڑھتے ہیں ایمیون سسٹم جو کہ ایمیون سسٹم بنتا ہے وائٹ بلڈ سیلز یہ ایک قسم کے سیل ہیں ہمارے بلڈ میں جو کہ یہ یہ بناتا ہے ایمیون سسٹم اور یہ ایک قسم کے کیمیکل خارج کرتے ہیں انٹی باڈیز جو کہ کوئی بھی بیکٹیریا وغیرہ ہمارے جسم کے اندر آتی ہے تو اس کو کل کرتی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے انٹیمولوجی ڈیلز ویڈی سٹیڈی آف انسیکٹس کیڑے مکوڑوں کے بارے میں سٹیڈی کو ہم کہتے ہیں انٹی انٹی انٹیمولوجی یہ دو گریک ورڈ سے بنا ہوا ہے انٹیمول ان لوجی دی گریک ورڈ انٹیمول میانز نوچٹ ریفرز تو دی سیگمنٹڈ باڈی آف دی انسیکٹس انٹیمول کا مطلب ہے نوچٹ اور نوچٹ کا مطلب ہے سیگمنٹ سیگمنٹ ہم کہتے ہیں حصے کو تو جو انسیکٹس بھی سیگمنٹ میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے جس طرح ارتوام ہے ارتوام کی باڈی سیگمنٹڈلی ڈیوائیڈ ہے تو یہ ہم انٹیمولوجی کے برانچ میں یا بائیو کے برانچ انٹیمولوجی میں پڑھتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارا جینیٹکس ڈیلز ویڈ سٹیڈی آف ٹرانسمیشن آف کریکٹرز فروم پیرنٹس ٹو آف سپرنگ اس برانچ میں ہم پڑھتے ہیں کہ والدین سے جو خصوصیات بچوں میں منتقل ہو جاتی ہے آف سپرنگ مین چیلڈرن یا ینگ ونز کوئی بھی کریکٹر جو والدین سے بچوں میں آ جاتی ہے تو اس کو ہم جینیٹکس میں لاتے ہیں مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہے ڈیمپل وغیرہ ڈیمپل ایک جینیٹکل کریکٹر ہے ہریٹیبل کریکٹر ہے تو یہ ہے ڈیمپل جو ہریٹیبل کریکٹر ہے ڈیمپل این ویل فیر آف ہیومینیٹی تو بائیو ٹکنالوجی میں ہم کوئی سے بھی آرگینزم لیتے ہیں اور اس کو انسانی خدمات اور فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پہ ہم بیکٹیریہ لیتے ہیں اور جس کسی کو شگر وغیرہ ڈائیبیٹیز ہوتی ہے تو اس کا ٹریٹ کرتے ہیں ہیلتی پرسن سے کوئی جین وغیرہ لیتے ہیں جو انسولین والا جین ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم انسولین تیار کرتے ہیں بیکٹیریہ میں اور پھر اس کو انجیکٹ کرتے ہیں ڈیزیز پرسن میں یا ڈائیبیٹک پیشنٹ میں تو اسی طرح ہم بیکٹیریہ کو فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں نیکسٹ ہمارا ہے انوارمنٹل بیالوجی ماہولیاتی حیاتیات is the branch of بیالوجی which deals with inter-relationship of organisms and their environment تو اس میں ہم پڑھتے ہیں کسی آرگینزم کا ماہول کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے کس طرح تعلق اب ہم کہتے ہیں trees درخت ہے تو درخت کا environment کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ تعلق ہے کہ oxygen environment کو مہائیہ کرتا ہے اور carbon dioxide لیتا ہے اس طرح food وغیرہ بھی ملتا ہے trees درخت سے کسی اور آرگینزم کو تو ماہول کے ساتھ یہ تعلق ہوتا ہے اس طرح ہم کہتے ہیں کہ human کا کیا تعلق ہے human carbon dioxide چھوڑتا ہے oxygen لیتا ہے carbon dioxide پر plant لیتا ہے next ہمارا ہے parasitology is the branch of biology which deals with the study of parasites and all aspects of parasitism what is parasite parasite کسے کہتے ہیں وہ organism وہ micro organism جو living organism دوسرے organism میں disease cast کرے مثلا ہمارے پاس plasmodium plasmodium human being disease cast کرتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں malaria تو plasmodium plasmodium is a parasite پیرس جو parasite disease cast کرتی ہے کسی living organism میں اس کو ہم کہتے ہیں parasitism اور اس کے study کو ہم کہتے ہیں parasitology next ہمارے پاس ہے socio biology socio نکلا ہے society سے تو معاشرتی حیاتیات is concerned with the social behavior of some animal such as humans bees ants etc socio biology investigates the beneficial relationship among the animals living in the same area اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پہ دو مختلف organism کا ایک دوسری کے ساتھ تعلق اور تعلق beneficial ہونا چاہئے فائدہ من تو یہ ہم socio biology میں پڑھتے ہیں اب جس طرح میں نے کہا کہ human اور plant کا ایک دوسری کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے human carbon dioxide دیتا ہے اور plant oxygen دیتا ہے human oxygen لیتا ہے اور plant carbon dioxide لیتا ہے تو یہ اس طرح تعلق کو ہم socio biology میں پڑھتے ہیں بیس کا بھی اپنے species کے ساتھ تعلق اور ants کا بھی اس کے بعد next ہے pharmacology pharmacone means drug logus or logi means study is the scientific study of drugs and their effects on the human body pharmacology analyze the synthesis and breakdown biological activity effects and delivery of drugs تو pharmacology میں ہم پڑھتے ہیں کہ عدویات کس طرح بنتے ہیں اور پھر اس کا effect کیا ہے کیا اثر ہے اور کس طرح ہم اس کو دیتے ہیں oral کے ذریعے مطلب mouth کے ذریعے یا injection کے ذریعے اور اس کا effect کیا ہوتا ہے اثر کیا ہوتے ہیں تو یہ ہم pharmacology میں پڑھتے ہیں امید ہے dear student آپ کو اس lecture کی سمجھ آئے ہوگی اور یہ سارے بایو کے branches 16 branches ہے اور یہ بھی important topic ہے daily life کے لحاظ سے بھی ہے اور exam کے لحاظ سے بھی انشاءاللہ پھر next topic پڑھیں گے next lecture میں تب تب کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم